نظر ڈالیں گے دلچسپو اجیب پر معروف نجومی بابا وانگا کی دو ہزار بائس کے لیے کی گئی چھے میں سے دو پیشگویاں سچ ثابت ہو گئی سال دو ہزار بائس کے لیے بابا وانگا کی پیشگوئی تھی کہ کئی اشراع ممالک اور آسٹیلیا شدید سلاب سے متاثر ہوں گے اس سال آسٹیلیا کے مشرق ساحل کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشیں اور سلاب آیا بابا وانگا نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ خوشک سالی کے نتیجے میں بڑے شہر پانی کی قلت کا شکار ہوں گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بابا وانگا کے خیالات پچاسی فیصد درست بتا جاتے ہیں ان کا انتقال انیس سو چھانوے میں ہوا بے ذتی کرنے اور تھپر مارنے پر ایک شخص نے خاتون کو تلوار سے کٹ کر قتل کر دیا اس پی بلیہ راج کرن نیر نے بتایا کہ دلشاد علی بہاری علاقے کا رہنے والا ہے جو کوتوالی تھانے کا دائرہ کار اختیار میں آتا ہے کچھ ذاتی مسائل پر ارمانہ نے علی نے تیز ہتیار سے حملہ کیا ارمانہ کو بچاتے ہوئے اس کے خاندان کے افراد چھپن سالہ بدر نساء اور ساٹھ سالہ قربان علی شہ بھی زخمی ہوئے جو قریبی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ترکی میں شہد کا شوقین بھالو زیادہ شہد کھانے سے بیمار پڑ گیا مقام افراد نے بھالو کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے بھالو کو علاج مالجی کے بعد واپس جنگل میں چھوڑ دیا طبیعی ماہرین کے مطابق بھالو نے بہت زیادہ شہد کھا لیا تھا جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گیا تھا ترکی کے جنگلوں میں ایک خاص قسم کا شہد ملتا ہے جو زیادہ کھانے سے انسان اور جانور ہوش کھو بیٹھتے ہیں موسیقی